ساٹھ سے اسی ہزار مہانہ کماتا ہوں زہیر کا دعا کے ہمراہ پہلا انٹرویو گراچی سے لا پتہ ہونے والی اور بعد ازا پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرہ اور ان کے شور زہیر احمد کا پہلا ویڈیو انٹرویو منظر عام پر آیا ہے سوشل میڈیا پر دعا زہرہ اور زہیر احمد کا ایک ویڈیو انٹرویو وائرل ہو رہا ہے جس میں میزبان کے سوال پر زہیر احمد کا کہنا تھا کہ میں نے حال ہی میں پنجاب سے ایف ایسی پری میڈیکل کیا ہے اور میں اس کے ساتھ موبائل کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتا ہوں میں آئی فون رپیئر کروا کے ان کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں شادی کے بعد سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی باتوں سے متعلق زہیر احمد کا کہنا تھا کہ ہم سے متعلق جو بھی کہا گیا ہم سب دیکھ رہے تھے اور ہم ان چیزوں کو دیکھ کر ہستے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا دکھایا اور بتایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا اور ویسے بھی عدالت میں پیشی کے موقع پر ہمیں وکیل نے منع کیا تھا کہ آپ نے میڈیا پر آ کر کچھ نہیں بولنا زہیر کا مزید کہنا تھا کہ شروعات میں ہم پپ جی پر ملے اس کے بعد باتچیت شروع ہو گئی لیکن اس کے بعد دعا کے گھر والوں نے اس کے گیم کھیلنے پر پابندی لگا دی اور ہم تین سال چار ماہ سے ریلیشنشپ میں تھے پھر ہم نے الگ گیمز میں باتچیت شروع کر دی تھی کراچی سے لاہور جا کر پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرہ نے والدہ کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی ملاقات کی روادات سنا دی شہر زہیر احمد کے ساتھ پہلے انٹرویو میں دعا زہرہ کا کہنا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر والدہ سے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں والدہ نے جج کو جھوٹ بولا تقریبا دو ماہ بعد والدین سے ہوئی ملاقات سے متعلق دعا زہرہ کا کہنا تھا کہ والدین مجھے ملاقات کے دوران کہتے رہے کہ جج سے کہو کہ آپ ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہو لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں ایسا نہیں چاہتی دعا کا کہنا تھا کہ میں نے والدہ اسے کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو صلح کر لیں تاہم والدہ کا کہنا تھا کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے بس آپ جج سے وہ کہو جو ہم کہہ رہے ہیں جس پر میں نے انکار کر دیا جانا چاہتی ہوں دعا زہرہ نے مزید کہا کہ مجھے کسی نے نشا نہیں دیا نہ بلیک میل کیا اور نہ ہی زبردستی کوئی بیان دلوایا گیا میں نے اپنی مرضی اور پسند سے شادی کا فیصلہ کیا کراچی سے لاہور پہنچنے سے متعلق سوال پر دعا نے بتایا کہ زہیر اور ان کی فیملی میں سے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں آنے والی ہوں میں خود اپنے گھر سے رکشہ لے کر ٹیکسی سٹینڈ تک آئی اور پھر ان سے کہا کہ وہ مجھے لاہور تک چھوڑ دیں جس کا کرایا بائیس ہزار تھا میرے پاس چونکہ پیسے نہیں تھے اس لیے میں نے ڈرائیور کو کہا کہ وہ مجھے لاہور لے چلیں میں وہی ادا کروں گی جو کہ زہیر نے میرے پنجاب پہنچنے پر ادا کیا کیونکہ میں ایک اسلامی گام کے لیے پنجاب آ رہی تھی اور میں نے سوچا ہوا تھا کہ مجھے شادی کرنی ہے پنجاب یونیورسٹی پہنچ کر میں نے وہاں موجود سٹوڈنٹ سے فون مانگا اس کے بعد میری زہیر سے بات ہوئی اور پھر ہم ملے تو زہیر بھی خوش ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم فوری نکاح کریں گے والدین میری تایا کے بیٹے زین العابدین سے شادی کروانا چاہتے تھے کیونکہ میرے تایا کے پاس ڈی ایچ اے کا ایک پلوٹ تھا جس پر والد اور تایا میں مسئلے چل رہے تھے والد چاہتے تھے کہ میری شادی کے ذریعے تایا کا پلوٹ ان کے نام ہو جائے لیکن میں نے والد کو انکار کیا تو والدین نے مجھے مارا پیٹا اور دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا میرے مامو نے بھی مجھے دھمکی دی کہ ہم دعا کی شادی اپنی مرضی سے کریں گے دعا کا کہنا تھا کہ میں اب تک والدین کی عزت کے لیے خموش تھی مجھے حجاب پسند ہے اسی وجہ سے میں عدالت میں خود کو ڈھاپ کر پیش ہوئی اور وہاں موجود لوگ بھی میری حفاظت کے لیے تھے کیونکہ ہم نے عدالت سے تحفظ مانگا تھا جب میں نے والدین کو بتایا کہ زہیر میرا رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں تو والدہ نے مجھے مارا اور میرا ٹیپ جس پر زہیر سے بات ہوتی تھی وہ بند کر دیا اور مجھے مجبور کیا جانے لگا جس کے بعد میں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی عمر سے متعلق دعا کا کہنا تھا کہ والدین نے جو عمر پاسپورٹ میں لکھوائی وہ کم تھی میری اصل عمر ستنہ سال ہے لیکن میرے والدین نے میری عمر دو تین سال کم لکھوائی ہے جو عمر میڈیکل ٹیسٹ میں آئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے دعا زہرہ نے اپنے انٹرویو میں والدین سے بھی درخواست کی کہ ہم نے شادی اسلام کے مطابق کی مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی جس پر معافی مانگتی ہوں لیکن درخواست کرتی ہوں کہ والدین دل بڑھا کر کے مجھے اور زہیر کو قبول کر لیں دعا کا مزید کہنا تھا کہ زہیر کے کسی گینگ سے ہونے والی اپاؤں میں کوئی صداقت نہیں ان کی فیملی بہت اچھی ہے اور مجھے بہت خوش رکھا ہوا ہے دعا کا کہنا تھا کہ میں زہیر کی والدہ سے کھانے کے لیے جو بھی خواہش کروں وہ فوراں اسے پوری کر دیتی ہیں ہنیمون سے متعلق دونوں کا کہنا تھا کہ لوگ آج بھی ہمیں ڈھون رہے ہیں اس لیے وہاں جائیں گے جہاں ہم محفوظ رہ سکیں